سلام علیکم دوستو میں ساکیب خان اکے موبائل لائب چینل میں آپ کو ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارے پاس ہے ایک انفینکس کا فون ہے اور اس میں پابلم یہ ہے کہ اس کو جب ہم موبائل کو آن کرتے ہیں تو یہ آن بھی نہیں ہو رہا اور ان کیس اگر ہم اس کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو یہ چارج بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے دوستو تو اب اس کو موبائل کو اپن کریں گے ہم سب سے پہلے اور موبائل کو اپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے چارجنگ پہ لگا دیا ہے اور کوئی رسپونس اس کا نہیں ہے تو کسٹمر کے مطابق کے جو ہے وہ کہہ رہا جی کہ چلتے چلتے بند ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ آن نہیں ہوا لیکن کنڈیشن جس کی اگر دیکھی جائے تو یہ کافی کنڈیشن کی راف ہے اگر میں اس کا بیک یہ دیکھیں کھلنا سٹارٹ اوپن کرنا سٹارٹ کروں تو آپ کو پتا چلے کہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی راف ہے ہر طرف سے ٹوٹا چٹا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر بورڈ میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی تو اس میں جو پرابلم ہے اس کو جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے اور جس کا پرابلم کو سول کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کیا پرابلم جو ہے وہ ملتی ہے اور اسی کے مطابق ہم جو ہے وہ کام سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اگر موبائل آن نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کو چارجنگ پہ لگا کے چیک کر لینا ہے ان کے اگر اس کا پاور بٹن خراب ہوگا تو وہ چارجنگ کی لائٹ جو ہے وہ چارجنگ پہ آپ کو شو کر دے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا جو پاور کا بٹن ہے وہ خراب ہے ٹھیک ہے تو ان کے اگر آپ چارجنگ لگاتے ہیں اور چارجنگ بھی نہیں شو کر رہا اور اس کے بعد موبائل آن بھی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر کے پرابلم ہیں تو اندر پرابلم اگر ہو تو آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ پرابلم کو سنکرنرائز کرنا یا پرابلم کو سنس کس طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے کہ کہاں سے جو ہے وہ پرابلم کس طریقے سے ہمیں ایک ٹیٹ فون کی چیک کرنی ہے وہ سارے آپ کو ٹکس اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا اور ہم سٹیپ وائز جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ اگر اس چیز میں پرابلم ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور اس طریقے سے ہم جو ہے سٹیپ وائز آگے چلتے جائیں گے سٹیپ وائز جائیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ موبائل میں کیا پرابلم آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا جو کورز ہیں ان کو اپن کر لیتے ہیں اسکریو ڈرائیور کو یوز کرتے ہو اسکریو اپن کر رہا ہوں میں اور اس کے بعد پھر اس کو چیک کرتے ہیں تو چیک کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں چلوں کہ ہم جو ہے سب سے پہلے اس کے جو سکریو ڈرائیور سکریو ہے وہ سائی پھر دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کی جو بیٹری ہے ہم بیٹری سے سٹارٹ کریں گے چیک کرنا کہ اگر بیٹری جو ہے وہ بیٹری پرابلم تو نہیں ہے اور اس میں کیا کرنا پڑے گا ہم سب سے پہلے بورڈ میں چیک کرتے ہیں کہ جو بورڈ ہے ہمارا وہ شار تو نہیں یہ میرے پاس ایک ملٹی میٹر آ چکا ہے اور اس کو ملٹی میٹر کو ادھر رکھتا ہوں بورڈ کو ادھر رکھتا ہوں تو یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ سنس کرتے ہیں یا ٹیسٹنگ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک موبائل اگر ڈیڈ ہو تو اس کو کیسے چیک کرنا ہے تو یہ میرے پاس ایک بلیک پروب ہے اور ایک ریک پروب ہے اور اور پوزیٹیو نیگٹیو سے کہتے ہیں یہاں سے میٹر کو میں اون کر دوں گا اور ہم نے سمپلی صرف چیک کرنا ہے کہ کیا یہاں پہ یہ جو پوزیٹیو پروب ہے اس کو میں گراؤنڈ دے دوں گا کہیں پہ بھی ٹھیک ہے اور ادھر میں چیک کروں گا کہ اس کے جو دونوں تھے اس میں دونوں میں ارتھا رہا ہے کہ نہیں دیکھیں میٹر میں اب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ دونوں پروب پہ جو ہے وہ اس سائیڈ پہ زیر اللہ یا بھی درمیان میں جو ہے وہ پوزیٹیو ہے ایک گراور ہے تو اس میں گراورن پہ بھی جو ویلیو ڈیرو ڈیرو دے رہا ہے اور پوزیٹیو اگر چیک کریں گے تو پوزیٹیو پر بھی ویلیو دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بوڈ کا جو پروب لم جو ہے وہ ابھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اس کا بورٹ ورکنگ صحیح کر رہا ہے اس کا جو بیٹری کا کنیکٹر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے بیٹری کنیکٹر میں دونوں طرف جو ہے وہ پوزٹیو میں بھی کرنٹ آ رہا ہے اور نیگٹیو میں بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یعنی بیٹری کنیکٹر جو ہے وہ بلکل ہوکے ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ بیٹری کو چیک کر لی دیں بیٹری کنیکٹر دیکھ لیے وہ بلکل ہوکے تو اب ہم بیٹری کو چیک کریں گے تو بیٹری کو چیک کرنے کے لیے اگر تو موبائل چارجنگ کر رہا ہو صرف اون نہ ہو رہا ہو تو پھر ہم پاور بٹن چیک کرتے موسیقی 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 جی دوستو تو یہ چیک کریں بیٹری میں اس وقت کرنٹ ہے 3.34 یعنی بیٹری سٹم بہت زیادہ لو ہے اگر یہ آپ کی بیٹری 3.6 یا 3.5 سے نیچے جائے تو آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ بیٹری کبھی بھی آپ کے چارجر کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ چارج نہیں ہوگی آپ کو اس کو ایکسٹینل چارجر لگا کے اس کو چارج کرنا پڑے گا دن یہ بیٹری میں ہم جو ہے وہ فون میں لگائیں گے تو چلے گا کہ جو بیٹری کے جو چارجر ہوتے ہیں وہ بیٹری کو اگر منیم لو ہو 3.6 یا 3.5 تک 3.4 بھی ہو تو بیٹری چارجر جو ہے وہ اپنے زور کے ولبوتے پہ اس کو چارج کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن اس میں جو بیٹری کے پوائنٹ آ رہے ہیں وہ 3.34 آ رہے ہیں یعنی کہ بہت کم بیٹری سٹم چارج ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی بیٹری کو چارج کریں گے بیٹری چارج کرنے کے بعد دوبارہ پھر ہم بورڈ کو اپن کر لیتے ہیں اور بورڈ کے اندر جو ہے وہ چیک کریں گے کہ اس میں کوئی شاٹنگ ہوگا رہا ہو یا اس کا کوئی مین آئیس یہاں رہا ہے ہم وغیرہ کے پاس سے چیک کریں گے ٹیسٹنگ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ سٹیپ وائز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم اس بیٹری کو چارج کریں گے اور چارج کس طرح کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب ہم اس بیٹری کو کس طریقے سے چارج کریں گے میٹر کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور پاور سپلائی کا کرنٹ میں کر دیتا ہوں فور پوائنٹ سکس پہ اور اس بیٹری کو جو ہے ہم چارج کریں گے کس طریقے سے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فور پوائنٹ سکس پہ میں نے رکھ دیا ہے اور میرے پاس یہ ایک سپیشل قسم کی جو ہے وہ ٹیوزر ہے اور اس میں میں جو ہے ایک پوزیٹی پوائنٹ لگا دوں گا اور میں ایک نیگٹی پوائنٹ میں لگا کے اور بیٹری کے پوائنٹ کے ساتھ لگا کے اس کو چارج کروں گا اور دین اس کے بعد جو ہے ہم اس کو دوسرا جیسے آپ الفاظ میں آپ بولتے ہیں ٹیکنیکل ہماری الفاظ میں یہ دیکھیں میں پلاس ٹیوزر نیگٹیو کرتا ہوں تو آپس میں جھر جاتا ہے یعنی کہ سپلائی اون ہو چکی ہے اور دین آپ نے اس کو یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ لگا کے اور یہ بیٹری جو ہے وہ چارج ہو رہی ہے سپلائی کے اوپر یہ پانچ سے دس منٹر تک آپ اپنے طرح اس طرح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ دے کہ میں نے ایک ایک سائٹ پہ میں نے پوزیٹیو اور ایک سائٹ پہ نیگٹیو لگائی ہوئی ہے وائر میں نے سپلائی کی اور اب میں اس کو ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو کی طرف جو اس کا پوزیٹیو بیٹری کا نیگٹیو ہے اس کو لگا دوں گا اور اس کو چارجنگ کے لیے دس سے پندرہ منٹ تک ہمیسی طریقے سے جو ہے وہ پانچ چھے منٹ آپ رکھ لیں میں نے سپلائی کے جو وولٹ ہیں وہ میں نے فائی پوائنٹ زیرو پہ کر دیئے ہیں تاکہ زیادہ جلدی بیٹری چارج ہو جائے تو جیسے ہی تھوڑا سے بیٹری چارج ہوتی ہے تو ہم آپ کو دوبارہ میٹر سے ٹیسٹنگ کر کے دکھائیں گے کہ اس میں کتنا پوائنٹ اگر یہ تھری پوائنٹ سکس آ گئے ہیں اگر تھری پوائنٹ سکس یا تھری پوائنٹ فائیو تک آ جاتے ہیں تو یہ جو چارجر ہے ہمارا جو نارمل چارجر ہے اس بورٹ کو اس کے چیک کریں گے تو ہم جو ہے سٹیپ وائز کرتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی جو ویسٹ نہ ہو آپ نے اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ ڈریکٹ بورٹ اتار دیں اور بورٹ اتار کے اس کی ریم کو اوپر کام کرنا شروع کر دیں یا اس کے پروسیسر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ کا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو فالٹ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی اس میں پاور آئیسی کا ہی فالٹ ہے تو پاور آئیسی کا ہی فالٹ ہو ہر کام کا ایک طریقہ ہے اس کو ایک سٹیپ وائز جو ہے وہ آپ نے چلنا ہے سب سے پہلے بٹن چیک کرنا ہے ان کیس اگر بٹن ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو دوسری طرف لیانا ہے دوسری طرف لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چارجنگ لگا کے دیکھ لیں اگر چارجنگ کے اوپر بھی یہ ورک نہ کریں تو دین آپ نے کہنا ہے اس کی بیٹری چیک بیٹری کنیکٹر چیک کر لینا ہے اگر بورٹ کے اوپر بیٹری کنیکٹر بلکل ہوکے ہے تو پھر ہم اس کی بیٹری چیک کریں گے ان کیس اگر بیٹری لو ہے تو ہم بیٹری کو طرح چارج کر کے دیکھ لیں گے اور اگر بیٹری چارج کرنے کے بعد بھی موبائل میں فالٹ آ رہا ہے دین ہم جو ہے وہ اس کے جو مین کمپوننٹس ہیں آئیسی ہو گیا ریم ہو گیا پاور آئیسی پروسیسر ان کی طرف ہم پاند میں جائیں گے جی دوستو تب لگا کے دیکھ لیتے ہیں ہمارا جو یہ چارج ہوا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں اس ٹائم اس کے جو بولٹیج ہیں وہ تری پاند فائی فور ہیں تو سمپلی ہم اس کو موبائل میں لگاتے ہیں اور موبائل میں لگا کے جو ہے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ چارجر پکڑتا ہے کہ نہیں ان کیسے چارجر اگر پکڑ لیتا ہے تو آپ کا پرابلم جو ہے وہ سول ہو چکا ہے یہ میں نے موبائل کی وہ لگا دی اور سمپلی اب اس فون میں جو ہے میں چارجنگ لگا دیتا ہوں چارجر میں نے کنیکٹ کیا اور دیکھتے ہیں یہ کنیکٹ ہوتا ہے چارجر کی نہیں یہ موبائل جو ہے وہ چارجنگ پہ لگ چکا ہے اور یہ چارجنگ اس نے شو بھی کر دی ہے اب کو دکھا دوں موسیقی 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 موسیقی